پنجاب ساملی کا جلاس اسوے روایت ڈیٹھ گھنٹا تحقیر سے شروع ہوا جلاس میں پنجاب ریونی آتھارٹی مقامی حکومت پنجاب سمیت بارہ بلو کو ساملی میں پیش کر دیا گیا پارک سینڈ آٹی کلچر آتھارٹی اور پنجاب اینیمل سولاٹر کنٹرول بل کو منظور کر دیا گیا جبکہ گورنر پنجاب کی جانب سے اترازات لگا کر واپس بھیجے جانے والے تینوں بلو مطروقہ ملاق و بے دقل اشخاص سیٹلمنٹ کمیشنر اور پنجاب پبلک ڈیفینڈر سرویس ایک کو جیسے تجاہی دور پر منظور کیا گیا تھا اسی طرح دوبارہ اکثریت رہے سے منظور کر لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب رانہ سنالوں نے کہا کے منارے پاکسن پر لارڈ شیڈنگ کے خلاف لگائی جانے والے کیمپ پر ڈگڈگی کا بندوبست کر لیا گیا ہے اب صرف رحمان ملک کے وہاں پر آنے کا انتظار ہے دوری شہریت اور مذہب کے عبام کے والے سے متنازہ بن جانے والے وزیر قانون پنجاب رانہ آسف محمود نے کہا کے انہوں نے نہ ابھی استیفہ دیا ہے اور نہ ہی کسی نے مانگا ہے کیارت مانگے گی تو استیفہ دے دوں گا مذہب کا معاملہ نادرہ کی گلتی اور ساشی ناصر کی وجہ سے پیدا ہوا میں آپ کو سن پچاسی سے لے کے آج تک اپنے پاسپورٹ دکھاؤں گا ہر دفعہ اس میں اسلام لکھا جاتے ہیں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں اور جا کے کہتو بھائی ٹھیک کر دو وہ کر دیتے ہیں یہ ایک کلریکل مسٹیک ہے یہ ہو جاتا ہے نہ انہوں نے میرے سے ابھی تک استیفہ مانگا ہے اور نہ میں نے استیفہ دیا ہے اجلاس کے دران ڈیرہ گازی خان سے زمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے کافلی کے رکن سردار محمد خان لگاری نے حلف اٹھایا گوانگر پنجاب کی جانب سے اترازات لگا کر بیجے جانب لے تینوں بلو کو اسی طرح دوبارہ منظور کر لینے سے وفاق اور پنجاب کے درمیان نئی محاضرائی پیدا ہو سکتی ہے کیمرمن زائد نمود کے ساتھ آسین حمید چینل فائف لاہور